یہ منچر جھیل ہے جو کبھی ایشیا بھر میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہوا کرتی تھی اس جھیل کے ترمیان میں کھڑی یہ کشتیاں مقامی مچھیروں کے موہانا قبیلے کا ایک گاؤں ہے اس نمائی کی زندگی منچر جھیل کے پانیوں پر تیرتی ان کشتیوں میں گزری ہے وہ بتاتی ہیں کہ منچر جھیل کے محولیاتی نظام کی بدحالی نے ماہی گیروں کے لیے معاشی مسائل کو جنم دے دیا میری شادی بھی یہاں ہوئی اور میری پیدائش بھی یہی کی ہے میرے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں میرا شوہر سن نہیں سکتا اس کے ساتھ میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بچھاتی ہوں اگر ایک کلو تک مچھلی ہاتھ لگ جائے تو اسے فروخت کر کے آٹا خرید کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں چادروں سے ڈھکی لکڑی کے ان کشتیوں کی چھت پر بجلی کی فراہمی کے لیے تو سولر پینل نصب ہے لیکن کشتیوں کے اس گاؤں میں ضروریات زندگی کی دیگر سہولیات میسر نہیں ایک کمرے کے کشتی گھر میں کھانا پگانے کے لیے ایک کونے میں مٹی کا چھوٹا سا چولا ہے جھیل کے اطراف میں لگی جھاڑ جنگار ان چولوں کا اندن بنتی ہے مہانہ قبیلے کی یہ بزرگ خاتون بتا رہی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کشتیوں پر رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے دھوئے سے بچوں کے حالت خراب ہو جاتی ہے جب بارش یا طوفان آتا ہے تو بچے اور سامان بھیگ جاتا ہے ہم اس دوران کھانا نہیں پکا سکتے وہ بھوکے ہی سو جاتے ہیں خسنا مائی کہتی ہیں منچر جھیل کا پانی کڑوا اور آلودہ ہو چکا ہے لیکن غربت کی وجہ سے ان کے پاس اکثر خوراں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے ایسے میں وہ پینے کا صاف پانی کیسے خریدے ہیں بچوں کی بھوک کون برداشت کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں پانی خریدیں گے تو بچوں کے لیے آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے مجبورا ہم یہ کڑوا پانی بچوں کو پلاتے ہیں یہاں نہ ہسپتال ہے نہ اسکول ہے اور نہ کوئی پانی کا فلٹر جس سے ہم پانی پی سکیں منچر جھیل میں آج سے دس سے پندرہ سال قبل ہزاروں کی دادات میں ماہیگیر ان کشتیوں پر رہ دے تھے لیکن جب سے منچر جھیل کا پانی زہریلا ہوا ہے یہ لوگ نکل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے آج بھی جو تین سے چار سو لوگ یہاں پر کشتیوں میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہے منچر جھیل کی مہانہ برادری نسل در نسل کشتی گھروں میں رہ رہی ہے ان کا بنیادی ذریعہ ماش مچھلیاں پکڑنا رہا ہے بوبک بند گاؤں کے اس مچھلی بزار میں مقامی ماہیگیر جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر بیپاریوں کو فرخت کرتے ہیں تازہ مچھلیوں کو تولنے کے بعد ان کے وزن اور قسم کو دیکھتے ہوئے الگ الگ کیا جاتا ہے اور پھر برف کے ڈبوں میں بند کر کے پاکستان کے دیگر شہروں تک منتقل کیا جاتا ہے سائز کے مطابق موراکو مچھلی کو الہدہ کرتے ہیں چھوٹی مچھلی الگ اور بڑی مچھلی کو الگ کر کے بھیجتے ہیں منچر جھیل کسی زمانے میں اپنے ماہولیاتی نظام کی وجہ سے مشہور ہوا کرتی تھی جہاں انسان مچھلیاں آبی بودے اور پرندے اکھٹے بستے تھے لیکن ماہولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات ذرات کے کیمیاتی مواد اور سنتی فضلے نے پانی کو الہدہ کرنا شروع کر دیا نتیجتاً جھیل کا حیاتیاتی نظام متاثر ہونے لگا مکامی ماہگیروں کے مطابق منچر کا پانی آلودہ ہونے سے کب اچھے دنوں میں دس ٹن سے زائد یومیا مچھلی پکڑی جاتی تھی لیکن اب یہ تعداد پچاس من سے بھی کم ہو چکی ہے جب پانی ٹھیک تھا اس وقت روزانہ بیس ڈاٹسن گاڑیوں یعنی ایک ہزار من مچھلی نکلتی تھی اب چونکہ پانی خراب ہے تو تیس سے پچاس من تک ہی مچھلی نکلتی ہے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقعہ منچھر جیل دو سو مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلی ہے اس کا زیادہ حصہ زلہ جامشورو اور کچھ حصہ زلہ دادو میں سیون شریف سے چند کلومیٹر دور واقع ہے کہا جاتا ہے کہ موہانہ قبیلے کی کڑیاں ہزاروں سال پرانی مہنجو تڑوں کی تہذیب سے ملتی ہیں اور کشتی گھر پر بسنے کی روایات بھی صدیوں پرانی خیال کی جاتی ہیں میر بکشملہ منچھر بچاؤ مہم کے لیے سرگرم ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں منچھر کے ماہگیر خوشحال زندگی بسر کرتے تھے لیکن منچھر جیل کی بدحالی کے ساتھ ساتھ یہاں پر قائم رہائشی کشتیوں کی ثقافت بھی دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے ان کے بقول اگر منچھر جیل میں پانی کی ستے کو ضرورت کے مطابق برقرار رکھا جائے اور آلودگی سے صاف رکھا جائے تو یہاں کی ماہگیر آبادی ایک پرتبہ پھر خوشحال ہو سکے گی ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ستر آرو پلانٹ کا بجٹ موجود ہونے کے باوجود وہ نہیں بنائے جا رہے دوسرا مسئلہ روزگار کا ہے فشریز محکمہ مچھلی کا جو بیج ڈالتا ہے اس کے لیے قانون بنایا جائے تاکہ چھوٹے سائز کی مچھلی کو نہیں پکڑا جائے یہاں کے مقامی ماہگیروں کو تب ہی فائدہ ہو سکے گا جب مچھلی کی افضائش ہوگی اس سے خریدار کو بھی فائدہ ہوگا یہاں کا پانی اگر مٹھا ہو جائے تو ہماری زرات وائیڈ لائف اور مویشی مستقل طور پر یہاں رہ سکیں گے حسنہ ماہی کا بیٹا مجید ملہ مچھلیوں کے شکار کے بعد دوپیر کے وقت اپنے کشتی گھر واپس پہنچا ہے مجید دن کا کھانا اپنے دو سالہ بیٹے اور دیگر بچوں کے ساتھ مل کر کھاتا ہے اپنی والدہ کی طرح مجید بھی اپنی آئندہ نسل کی صحت اور تعلیم کے لیے فکر مند ہے بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں سکول بنا کر دیا جائے اور حکومت کی طرف سے ایسی کوئی سواری دستیاب ہو جس کی مدد سے ہمارے بچے آرام سے جا سکیں اور پڑھ کر واپس آ سکیں انسانی عمل دخل نے منچرجیل کے ایکو سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا ہے ہر سال موسم سرما کے دوران سائیبیریا سمیت کئی ٹھنڈے ممالک کے پرندے ہجرت کرتے ہوئے منچرجیل پہنچتے ہیں لیکن اب ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے اگر منچرجیل کے ماحولیاتی نظام کے تحفظ کو یقینی نہ بنایا گیا تو مستقبل میں شاید اس شاندار جیل کی مچھلیاں آبی پودے پنچی اور کشتی گھر قصے کہانیاں بن کر رہ جائیں گے ارفان آفتاب ڈی ڈبلی اردو منچرجیل موسیقی